فَبِئَيْ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا فَبِئَيْ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا اگر آپ کے سامنے آ جائیں گے تو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی یہ مقصد ہوتا ہے اور مشورے میں یہ بھی ہے کہ مشورہ ہر ایک سے نہیں لیا جاتا دو شرطیں ہیں نمبر ایک جس سے لیا جا رہا ہے وہ آپ کا خیرخواہ ہو نمبر دو وہ اس فیلڈ میں ماہر ہو اب مولی صاحب سے آپ مشورہ لے رہے ہو بزنس کا کاروبار کا تو اپنا تو کاروبار بڑھا گھرک کیا آپ کبھی کاروبار کا کیا کر دیں گے وہ بڑھا گھرک کر دیں گے بھئی ہر آدمی کا مشورہ اس کی ماہرین سے لیا جاتا ہے لوگ ہم سے مشورہ پوچھ رہے ہوتے ہیں حضرت میں دکان کھل رہا ہوں کیا مناسب رہے گا مجھے کیا پتا بھائی آپ دکان مناسب رہے گی یا ٹھیلہ لگانا مناسب رہے گا آپ کے لئے تو آپ بہتر جانتے ہیں تو جس چیز کو کوئی کسی کو جانتا ہی نہیں ہے تو بھی مشورہ لے رشتوں کے مشورے لوگ لے رہے ہیں ہمیں نہیں پتا نہ ہم آپ کو جانتے ہیں نہ آپ نے جہاں پیغام بیجا وہاں جانتے ہیں تو ہم کیا مشورہ دیں گے آپ کو تو وہ کہتے نہیں آپ ہم تفصیل بتاتے ہیں تفصیل پر بہت ٹائم لگتا ہے یہ تو جو بہت قریبی جاننے والا ہو آپ کے مزاج کو تفصیل کے چھ گھنٹے تفصیل بتاؤ گے بیٹھ کے دس منٹ میں تھوڑی کسی کا پتا چلتا ہے تو اپنے رشتداروں سے اپنے قریبی اببہ سے مشورہ لو وہ امہ سے مشورہ لو وہ آپ کو زیادہ بہتر بتائیں گے یا آپ اور نہیں تو علماء سے لینا ہے تو قریبی محلے کے امام صاحب سے مشورہ لو وہ آپ کو زیادہ اچھا جانتے ہیں تو اسی طرح جو ہے یعنی ایسی ایسی چیزوں میں مشورہ لینا یہ جو چل رہے ہوتے ہیں آج کل چھوڑیں پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی خلاصہ بھی مکمل کرنا ہے میں جب بیٹھتا ہوں تو پلی مجھے ہٹانا بہت مشکل ہوتا ہے تو دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ خیرخواہ ہونا چاہیے آپ کا جس سے مشورہ لے رہے ہیں اگر وہ یا ایسا رشتہ ہے اس سے مثلا لوگ مشورہ لے رہے ہوتے ہیں اپنے داماد سے اپنی دوسری بیٹی کے رشتے کے بارے میں سب داماد ایک جیسے نہیں ہوتے اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن داماد عام طور پر چاہتا ہے کہ میرے جیسا دوسرا اس گھر میں نہیں آنا چاہیے مجھ سے اچھا آیا تو میری ویلیو کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مس سنانا سوتیلے بھائی ہیں سناو گے تو خوش نہیں ہوں گے حسد کا شکار ہو جائیں گے یہ رشتے باز ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں خود بخود دیکھ جس کے مفات پر زد پڑتی ہے تو وہ عام طور پر اچھا مشورہ نہیں دیتا ہوتے ہیں اچھے لوگ داماد آپ لوگ جتنے وہ سب اچھے ہیں آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں جس کے داماد ہیں آپ اچھا مشورہ دیں گے جو لوگ میرا بیان سن رہے ہیں سب اچھے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ ان میں بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ داماد یہ چاہتا ہے کہ میرے سے اچھا والا اس گھر میں نہیں آئی ہے بہت ساری رپورٹیں آئیں ہیں ہمارے پاس تو وہ چاہتا ہے کہ جو آئے مجھ سے کم تر تاکہ میری ویلیو کم نہ ہو تو اس میں حتیات کرنی چاہیے مشورہ لیتے ہوئے کہ بھائی یعنی سوچ لیں کہ یہ واقعی خیرخواہ ہے بھی یا نہیں تو بہت اہم کام ہے کہ مشورہ لینا کس سے ہے سمجھ رہے ہو